ہم نے مون کی چھلکوں والی دار بنائی ہے جو کہ بہت ہی زبردست بنی ہے کھلی کھلی مسالے دار کس طرح بنائی ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ نے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور بیل آئیکن بھی دبانا ہے اور ویڈیو اچھے لگی تو لائک ضرور کرنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا آپ نے پورا دیکھنا ہے تاکہ مجھے واش ٹائم ملے مجھے واش ٹائم کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو بہت ہی مزیدار دال ہے آپ نے فالو کرنا ہے میری ٹپس کو تو چلی آئیے دال بناتے ہیں مون کی چھلکوں والی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہنستے مسکراتے خوش و خرم ہوں گے آپ کو کلیر تو نظر نہیں آ رہا ہوگا میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دال ہے مون کی چھلکوں والی دال ہے یہ دیکھیں جو سبس دال ہوتی ہے چھلکوں والی یہ دال ہے میں نے اس کو دو گھنٹے پہلے سے بھگو کر رکھ دیا تھا اس لیے اس پانی کو جو ہے اس میں سے آپ کو کلیر نظر نہیں آ رہا ایک پاؤ ڈال میں نے بھگو دی تھی تو اب اس کو دھونا ہے اور اس کو دھونے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو مسلنا ہے اس طرح کر کے دو تین گھنٹے پہلے بھی بھو دیں گے تو آرام سے جو ہے اس کے چھلکے اتر جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ویسے اس کے چھلکے اتارنے تو نہیں چاہیئے کیونکہ اس میں بہت سارے غزائی اجزاء ہوتے ہیں جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں ہم کھائیں گے تو ہماری صحت پہ اچھے سر پڑیں گے لیکن اگر جو لوگ اس کے چھلکے اتارنا چاہتے ہیں ریموف کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کے لیے بتا رہی ہوں ایسے میں پورے چھلکے اس کے نہیں اتاروں گی اس طریقے سے آپ مس لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ مس لیں گے اور اس کو اٹھا کر نتھاریں گے نتھارنے سے مراد آپ اس کو ہلائیں گے چھلکے آگے آگے آجیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس طریقے سے کر کر کے یہ چھلکے آپ کے ہاتھ میں اس طرح آجیں گے ایک ہاتھ سے میں آپ کو دکھا نہیں پا رہی ہوں لیکن میں اگین آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح آپ کریں گے یہ دیکھیں آپ نے اچھی طرح اس کو مسل لیا چھلکے جو ہیں وہ اوپر آگے آپ نے دوسرے برطن میں اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہلکا سا برطن کو ٹیڑا کر کے ہلانا ہے اور چھلکے جو ہیں وہ دوسرے برطن میں چلے جائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اسی طرح کر کے آپ نے تمام چھلکے اس کے ریموف کر لینے ہیں پانی ڈال ڈال کر دال کو میں نے نتھار لیا ہے جتنا میں نے تھوڑے بہت چھلکے نکالے میں نے اس کے پورے نہیں نکالے لیکن آپ لوگ اس کو بلکل وائٹ بھی کر سکتے ہیں جو لوگ اس طرح چھلکے اتار کر ساری دال کا پورا چھلکہ بھی اتار سکتا ہے تو آپ نے اتارنا ہے تو اتار لیں لیکن میری ایڈوائز یہی ہے کہ آپ اس کا چھلکہ نہ اتاریں تھوڑے بہت اتار لیں تو ٹھیک ہے یہاں پر آدھا کپ میں نے گھی رکھ دیا ہے گھرم ہونے کے لیے اور اس میں میں شامل کروں گی بلکل چھوٹی سی کٹی ہوئی ایک پیاز بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں پیاز آپ نے بہت زیادہ نہیں ڈالنی ہے اور ہلکا براؤن کرنا ہے اس کو ہلکا سمیری کرنا ہے ساتھ ساتھ انگریئنس میں آپ کو بتاتی رہوں گی اور اس دال کی افادیت میں یہ بتاؤں کہ یہ گرمیوں میں بہت ہی اچھی لگتی ہے اور ٹھنڈا دیتی ہے آپ کو یعنی کہ جن کو میدے کا پرابلم ہے جن کو گرمی کی شکایت ہے تو وہ یہ والی ڈال کھائیں ان کے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہوگی ہے اور بچوں کے لیے سپیشلی اس میں بہت سارے غزائی اجزاء موجود ہیں کھچڑی میں یہ ڈال جو ہے اسی لیے ڈالی جاتی ہے کہ یہ زود حضم بھی ہے یہ میدے کے مریضوں کے لیے بہت اچھی ہے تو یہ والی ڈال آپ گرمیوں میں بنائیں بہت ہی اچھی لگی گئی اور اس کے ساتھ جو مرچے میں نے آپ کو اچار کی مرچے جو بتائی تھی وہ والی استعمال کریں اس کے ساتھ اور اس کی رسپی جو ہے وہ آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو مزہ آ جائے گا تو ہلکی سنیری کرتے ہیں پیاس کو پیاس ہلکی سنیری ہو گئی ہے یہاں پر ہم ایک کھانے کا چمچ لہسرہ درک کا پیش شامل کر دیتے ہیں تھوڑا سا کھلا لیں گے تھوڑا سا لگا ہوا ہے تو ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو ڈال دیتے ہیں اس طرح پیاس ابھی نرم بھی ہو جائے گی تھوڑا سا پانی ڈالنے سے جلدی گھر دائے گی پیاس اور کلر نکل آتا ہے اچھا سا ہم اس میں دو ادد درمیانی سائز کی ٹیماتل ڈال دیں گے جلد کا چھلکا جو ہے وہ میں نے ریمووٹ کر دیا ہے اور باریک کاٹ لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو نرم کر لیں گے تھوڑی دیت خلیم کو لو رکھنا ہے آپ نے دو سے تین مینٹ میں تماتے ہیں وہ کافی نرم ہوگے ہیں ہمارے مسالہ ساپ میں ہم ہستے چاہ کا نمک لے لیں گے ایک چاہ کا چمچ ایک چاہ کا چمچ ایک چاہ کا چمچ اپنی مرزی سے لے لیں جتنا آپ نے کھانا ہے جتنا آپ تیز پسند کرتے ہیں ادی چاہ کا چمچ ادھڑا میچ ہے ایک چاہ کا چمچ پیسا ہوا دھنیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام چیزیں میں مسالے میں شامل کر دی ہیں اور اب ہم اس کو اچھے طریقے سے بھونیں گے جیسا کہ ہمارا ہوتا ہے مسالہ آپ دیکھتے ہیں ملائم مسالہ کرنا ہے گھیر چھوٹ جائے مسالوں کی مہک کچھے پنکی نہ آئے تو ہمارا مسالہ اس وقت تیار ہو جائے گا چار سے پانچ منٹ ہم اس کو بھونیں گے کچھے پانچ منٹ لگا سکیں مسالے بھی نہ جلیں مسالے کے بھونیں ملتے رہیں تو پھر ملتی ہوں مسالہ آپ کو بھوننے کے بارے مسالہ ہمارا بہت ہی ملائم ہوگا ہے اور گھی عبر اس میں دالتی اس میں پانی ہم سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈال ہماری پھول بھی گئی ہے ہماری ڈال ہمیں شامل کر دی اور تقریباً دو تین منٹ ہم ڈال کو بھی بھوننیں گے بھوننے سے یہ ہوگا کہ ڈال جو ہے وہ ہمارا دانا جو ہے ڈال کا وہ ٹوٹے گا نہیں اور ڈال جو ہے وہ کھڑی کھڑی رہے گی پکنے کے بعد اگر آپ سے پانی تھوڑا زیادہ بھی ڈل جاتا ہے تب بھی عمومن میرے سے یہ ڈال تھوڑی سی نرم ہو جاتی ہے بلکل کھڑی کھڑی نہیں بنتی میری خالاں تھی اللہ تعالی ان کو جنت نصیب کرے بہت ہی مزے کی دال بناتی تھی انہی کی وجہ سے مجھے یہ دال پسند ہے لیکن ویسے ہی بنتی جیسی میری خالا بناتی تھی جیسی اس دال کو آپ گھی میں ڈال کر بھوننا شروع کریں گے نمصالے میں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا دانا جو ہے وہ اگدم سے سکڑ کر چھوٹا ہو گیا بلکل باریت سا ہو جاتا ہے یہ دانا کیونکہ اب جب دال بھونتے ہیں تو ایک دم سے یہ سکڑتی ہے دال شرما جاتی ہے یہ دال تو ایک سے دو منٹر بھوننے کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس میں پانی کتنا شامل کرنا ہے یہ اس کا مین پوائنٹ ہے کیونکہ یہ دال بہت زیادہ جلدی کر جاتی ہے اور تھوڑا سا بھی پانی زیادہ ہو جائے تو یہ دال بیسی نہیں بنے گی جیسی ہم چاہتے ہیں اس کو اس طرح بھوننے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دال کا ڈانا جو ہے وہ کھڑا رہے کیونکہ یہ دال بہت زیادہ جلدی نرم ہو جاتی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے بلکل آدھا گلاس پانی اس میں ایچے ڈال دینا ہے پانی ڈال کے بعد اچھی طرح پانی ڈال کو مکس کرنے کے بعد بس اتنا پانی کافی ہے اس کے لئے ہم نے اس کو ڈھگ دینا ہے لو فلیم پر اور تقریباً دس منٹ بعد میں آپ سے ملتی ہوں تقریباً بیس منٹ ہو گئے ہیں چونکہ دس منٹ بعد میں نے اس کو چیک کیا تھا تو دال جو تھی وہ ابھی بہت زیادہ کچھی تھی تو میں نے دس منٹ کا مزید دم لگایا تھا اس کو اور دیکھیں آپ دال جو ہے وہ کتنی ماشاءاللہ سے کھلی کھلی بنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو اب یہاں پر ہم جو ہے وہ ڈالیں گے تین چار کالی مرچیں بھاری کاٹوی ہیں ادھا چاہے کے چمچ گرم مسالہ ہے تو میں اس میں چھڑک دیتی ہوں یہ اس کو مزید تین سے چار منٹ کا دم لگا دیتی ہوں ایسے تو اس میں ہرا دھنیا بھی ڈالنا تھا لیکن لوگ ڈالوں کے وجہ سے جو ہے وہ دھنیا جو ہے دھنیا جو ہے وہ دست کلاب نہیں ہے اور گھر میں موجود بھی نہیں ہے اور تو پھرحال اسی پہ گزارہ کریں گے تو ملتے ہیں اس کو کچھ دیر دم کے بعد صدو اللہ جی دال ہماری تیار ہے بہت ہی کھلی کھلی بنی ہے ایک ایک دانہ کھلا ہوا ہے اس کا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو کیسی لگی ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبا دیں نوٹفکیشن ملنے کے لیے ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیا کریں فیڈبیک میں بھی پتایا کریں کہ آپ کو ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ